اسلام علیکم جی مائی سٹوری ویڈ ٹرانسکارڈ کے ساتھ حاضر ہوں بہت سارے دوست پوچھ رہے تھے کہ ٹرانسکارڈ میں اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کیسے گئے اور اس طرح کے سوال پوچھ رہے تھے تو اب میں نے سوچا ایک ویڈیو بناتا ہوں اس پر تو ایک دفعہ کا ذکر ہے نہیں ایسے نہیں بولنا چلی بیس ستمبر کی صبح کا ذکر ہے کہ میں ناشتہ کر رہا تھا ناشتہ کرنے کے ساتھ میں موائل بھی یوز کر رہا تھا اور موائل میں فیس بک یوز کرتے ہوئے میں نے ایڈ ترکی ای ٹھنک وہ ایک گروپ تھا جس کو میں فولو کرتا تھا تو اس پر ٹرانسکارڈ کی ویکنسیز کے حوالے سے وہ ایک اشتہار آیا میرے سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تھا وہ اشتہار یہ میں نے دیکھا تھا اسے ٹائمڈول اور آل آف آس ایڈان بس میں نے اپنا مانسٹ بنایا اور اسی دن مطلب کہ بیس ستمبر کو مہن گیا روپنڈی کے ایک ایجنسی میں انہوں نے دی ہوئی تھی ہے جوبز کے لیے اشتہار بغیرہ دی ہوئے تھے تو وہاں پہ ہر گئے ہم مجھے ایکچلی اس دن کوئی اندازہ نہیں تھا ٹرانسکارڈ کے بارے میں میرے دوستے کچھ یہاں پہ دوبئی میں پھر میں نے ان سے رابطہ کیا راستے میں یوسی بے اس سے پہلے کوئی مانسٹ نہیں تھا نہ ہی میں اس کمپنی کے بارے میں جانتا تھا بس سنا تھا کہ سیکیورٹی کی کمپنی ہے ٹرانسکارڈ نہ ہم ہے بس اتنا ہی اس سے زیادہ نہیں نہ ہی کوئی پلیننگ تھی اس میں آنے کی بس وہ ایسے ہی اچانک سے جو اشتہار دیکھا اسی سے میرا ارادہ بنا اور میں آیا اسی دن ٹیسٹ دیا ٹیسٹ کلیئر ہوا اور انہوں نے اس کے بعد پھر میڈیکل کے لیے دو دن بعد ہم نے میڈیکل کریا میڈیکل بھی فٹ آگیا الحمدللہ اس کے بعد ہمیں انہوں نے بولا کہ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا جیسے ہی آمن کو کلیئر ہوتا ہے تو بھئی سے تو ہم آپ کو بلائیں گے نیکسٹ انٹرویو کے لیے پھر اس کے بعد پانچ نومبر کو انہوں نے ہمیں کالک کیا سکائپ انٹرویو کے لیے بلائیا انہوں نے تو اچھن بھی کافی لڑکے آئے اور پھر سکائپ انٹرویو ہوا ہمارا اور اس میں پھر انہوں نے سیلیکشن کرنی تھی جو فائنل سیلیکشن کرنی تھی تو کافی لڑکے ہوئے تھے کشمیر سے لڑکے تھے باغ سے تھے اور اس کے لیے وہ گجر والا سے تھے نیا والی سے تھے اور گجر خان گل سے اور میں ایک دوست کافی اچھا دوست ہے نسیم محمد نسیم مسکو یا پاکستان میں ہو خیر یہ سب لوگوں سے وہاں پہ ملاقات ہوئی فرس ٹائم اس دن کہنے سیکنڈ ٹائم تھا لیکن اس دن تھوڑا انٹریکشن ہوا ان سے گپ شپ لگی تو کافی اچھا گدرا وہ دن اور انٹرویو ہوا پھر بعد میں انہوں نے بتایا کہ سیلیکشن کبھی آپ کو پتا چل رہے گا جیسے ہی آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیں گے ہم جو بھی پروسیس ہوا تو خیر اس دوران پھر ہمیں ویٹ کرنے کا پھر ایک آ گیا تو پھر دن گزرتے گئے ہم بھی اپنی نورمل لائف میں لگے رہے کام کاج اور اس کے بعد پھر جب تین مہینے ہو گئے مطلب پیس ستمبر کو ہمارا پہلا ان کے ساتھ ٹیسٹ ڈیویو ہوا تھا پھر پانچ نومبر کو انہوں نے بلائے اور اس کے بعد پھر کرتے کرتے جنوری بھی آ گیا تو جنوری میں ہمیں تھوڑا ڈینشن ہوگی کافی ٹائم ہو گیا تین مہینے سارے تین مہینے تو ابھی تک کنفرم نہیں ہو رہا تو پھر خیر کرتے کرتے آٹھ جنوری کونوں نے ہمیں ٹکٹ کنفرمیشن کے لیے کوڈ کر دی کہ آپ کا ٹکٹ ہو گیا اب اس تیاری کرو چودہ کو ہمیں بتایا گیا کہ آپ کا ٹکٹ ہے چودہ جنوری کا ہمارا ٹکٹ ہوا تو پھر ہم دبائی آئے دبائی میں آ کے پندرہ دن ایسے تھا ہماری ٹریننگ کا میں بتایا گیا کمپنی کے ساتھ کہ جو بھی ٹرائد کے حوالے سے ہماری ٹریننگ ہوگی وہ پہلے پندرہ دن کے دوران ویڈاوٹ سیلری کہ جو پہلے پندرہ دن کی ٹریننگ ہوگی وہ سیلری کے بغیر ہوگی فوڈ دیا جائے گا فوڈ ہمیں دیا گیا فوڈ کوئی کیا گیا کمپنی کی طرف سے اور اس کی سیلری نہیں تھی اس کے بعد پندرہ دن کے بعد آٹومیٹک کے لیے ہماری سیلری بھی سٹارٹ ہوگی جو ہماری بیسک سیلری تھی تو کام کا کنفرم نہیں ہوا تب تک کام پہ ہمارا جنوری جنوری تو ٹریننگ میں گزر گیا چودہ کو پہنچے پندرہ دن پہلے ٹریننگ میں گئے پھر فروری آ گیا فروری ہمارا سٹینڈ بائی گزرا مارچ پہ سٹینڈ بائی گزرا کیونکہ یہاں پہ علات کا بھی حراب دے فرس ٹائم میں جب میں نے سنا کرونا وائرس کے آوازے سے تو وہ ادھر آکے دبائی میں آکے جب ہماری پہلی کلاس ہم نے اٹینڈ کی تھی تو کینیا کے ہمارے ایک ٹرینر تھے انہوں نے ذکر کیا تھا کرونا وائرس کا تو فرس ٹائم مجھے کرونا کا اس کلاس سے معلوم ہوا تو پھر دن بہ دن دے بائی دے اس میں انکریز ہوتی گئی جو نمبر تھے کرونا وائرس کے اور ابھی تک آپ کو اندازہ ہوگی ہو کہ کتنا ڈینجرس ہے یہ اور کتنا ڈینجرس ثابت ہوا ابھی تک تو خیر ہمارا بھی کمپنی کے بھی اعلات کا بھی حراب ہوگی اس ویجا سے کافی کنٹریکٹ ان کے لوز ہوگے ہوتل لائن ہو کمل ڈیڈ ہے بھی بھی اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں سے ان کے کنٹریکٹ جوتے ہیں وہ ختم ہو چکے تھے جی تو اس کے بعد اپریل کے مہینے میں ہمیں ایک جوب اوفر کی گئی لوجسٹکس کی کارگو ائرپورٹ پر کارگو ائرپورٹ ہے یہاں پہ دوئی میں جبل علی میں تو اس کی جوب ہمیں اوفر کی گئی پھر اس کے لئے ہم نے اگری کیا اور اس کے بعد ہماری شفٹنگ ہوئی چار اپریل کو ہماری شفٹنگ ہوئی پھر اس کیمپ میں جس کیمپ میں میں ابھی رہ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد آئی ٹھنک ہمارا ایکسس پاس بنا ہوا کا اور ہم نے پھر ڈیوٹی جوائن کی 11 اپریل ہم نے ڈیوٹی جوائن کر لی تھی اور بندہ آپ کے سامنے ابھی ہم آدم دلہ ڈیوٹی کر رہے ہیں شفٹ وائز ڈیوٹی ہوتی ہے مہینے کے مہینے راستر لگتا ہے پھر اسی ٹائم کو فالو کرنا پڑتا ہے میں تو یہ تھی صحیح سٹوری مسکارٹ کے ساتھ میری اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کچھ سوال ہے آپ کا کچھ پچھنا چاہتے ہو آپ تو آپ کھومنس میں بتا سکتے ہو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو آپ کیسی لگی وہ بھی بتائیے گا اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو ہتم کرتے ہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا حیال رکھیں اے ہوپ آپ کا رمضان اچھا بجرے اور اللہ تعالیٰ ہماری باتات کو قبول کرے تو آپ میں مجھے بھی یاد رکھے گا ملقات ہوگی آپ سے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ کے ساتھ السلام علیکم которого پیاروں کے قچم کار پیاروں کے ساکتے ہیں گھنٹ کچھ